اس مہنگائی کے دور میں اور گرمی کے دور میں جب گھروں کے اندر عمومی طور پر لوگ پنکھے چلانے سے بھی عاجز ہیں مساجد کے اندر ایڈ کنڈیشن کا احتوام کیا جاتا ہے ایسی چل رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی لوگوں کی توجہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں آکے وقت پہ نہیں بیٹھتے حکم بھی ہے دنیا کا کاروبار منع بھی ہے اور عجر بھی ہے اس کے باوجود ہماری توجہ وہ اتنی ہے کہ ہم صرف نماز کا ہی وقت سامنے رکھتے ہیں اور وقت پہ نہیں پہنے تھے جو کہ سرہ سر میں سمجھتا ہوں خطیب کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور مسجد کے جو منتظمین ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے بحیثیت نمازی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جہاں بھی جمعہ بڑھوں امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے میں اس کے پاس بیٹھا ہوں اس کی بات کو توجہ سے سنوں کیونکہ اس نے پورا ہفتہ محنت کی ہوتی ہے اور اس کی حوصلہ افضائی کروں اور ویسے بھی جو جتنا مسجد کے قریب ہو جیسے بلال بھائی بتا رہے تھے کہ آپ ریگولر کسی مسجد میں جمعہ دا کرنا شروع کریں تو جو وہاں کے رہائشی ہیں وہ تو دیکھا جائے وہ تو مسجد میں میزبان ہے اب وہ میزبان ہیں اب وہ تاخیر سے پہنچیں اور دور سے آنے والے جو مہمان ہیں وہ پہلے پہنچ جائیں تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ مزگم وہ میزبان جو ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آگے تشریف فرما ہوں تاکہ جب ہمارا خطیب باہر سے آئے یا ہمارے دیگر نمازی مسجد میں آئیں تو ہم وہاں پہ موجود ہوں اور جب وہ چلے جائیں ان کے جانے کے بعد پھر وہ اپنے گھروں کو جائیں کیونکہ میزبان تو یہی کرتا ہے کہ مہمان کو رخصت کرنے کے بعد پھر وہ اپنے گھر کو جاتا ہے اور جب یہ سارا پروسیجر مکمل ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فضیلت جہاں ان کو مل جائے گی کہ جب تک وہ مسجد میں رہیں گے نماز کے انتظار میں رہیں گے کیولہ روخ بیٹھے رہیں گے اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کے لئے دعائیں کرتے رہیں گے اللہم اگفر لہو اللہم ارحمہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اس پہ رحم فرما دے